ہائی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل سونیز بلوگ تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں میرے گھر میں سب ہی اچھے ہیں تو یہ جو بلوگ ہے وہ میرا تیج میک اپ لک ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اپنا میک اپ کیسے کیا تھا وہ بھی دس منٹ میں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا بی بی ہے جو میں اس کے حساب سے سارے کام کمپلیٹ کرتی ہوں میک اپ ہو گھر کے کام ہو کیونکہ وہ جب اٹھ جاتا ہے تو اسے اٹینشن دینی پڑتی ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنے فیس کو واش کر لیا تھا اور اپنا ڈیلی یو سکریم لگا رہی ہوں جو ماما آردھ کا ہے تو اس کے لگانے کے بعد میں نے لگایا ہے پرائیمر پرائیمر کے بدلے آپ کو لگا سکتے ہیں ایلو ویرا جل تو میں ایلو ویرا جل لگائی ہوں اس کے بعد میں نے لگایا یہاں پہ فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کو میں نے ٹیپ ٹیپ کر کے لگا لیا اس کے بعد میں نے فیس پہ اچھے سے بلینڈ کر دیا بیوٹی بلینڈر کی مدد سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بیوٹی بلینڈر کی مدد سے کیا فٹا فٹ جلدی جلدی میں نے کر لیا اس کے بعد میں یہاں لگاؤں گی کامپیکٹ فاؤنڈیشن کو سیٹ کرنے کے لیے کامپیکٹ لگانا جروری ہوتا ہے یا تو آپ لوس پاڈر بھی لگا سکتے کوئی بھی پاڈر آپ یوز کر سکتے جس کے پاس جو ہو وہ کر سکتے میں نے یہاں پہ فٹمی کا فاؤنڈیشن یوز کیا ہے اور فٹمی کا ہی کامپیک بھی یوز کیا ہے تو جیسے میرا یہ اچھے سے میں نے فاؤنڈیشن بلینڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ کامپیک لگا لیا کامپیک بھی میں جیادہ میک اپ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اتنا میک اپ اوور میک اپ نہیں پسند ہے شادی بیاں میں ہی اچھا لگتا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں کیونکہ اویان کے اٹھنے سے پہلے مجھے میک اپ کمپلیٹ کرنا ہے اسی لیے میں جلدی جلدی میں جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میک اپ وہ میں کر رہی ہوں اور اگر بہت سارے ٹائم ہوتا ہے تو انسان سوچ سوچ کے کرتا ہے میک اپ یہ لگاؤں یہ لگاؤں کر کے ایسا کر کے تو آپ کنسیلر بھی لگا سکتے ہیں آنکھوں کے نیچے لیکن میں نے یہاں پہ جلدیじゃあی میں لگایا کنسیلر اس کے بات میں نے آئی میک اپ کیا اپنا تو آئی میک اپ میں میرا ساری جو ہے مرون کلر میں ہے تو میں تھوڑی سی مرون ٹچ میں آئی شیڈو لگا رہی ہوں اس کے بات میں اس میں گولڈن ٹس دینے کے لئے گولڈن آئی شیڈو لگایا اور اس کے بات گولڈن آئی شیڈو لگانے کے بات میں آئی لائنر لگاؤں گی اور اس کے بات اور آئی برو pessoF bunch سے وہاں پہاً مکلہ نگل کہتے ہیں سوے پیلٹ نے sair پیلٹ میں یہاں لگایا وچی بکل کہا ہمیشہ تھوڑا پنک میں ہی لگاتی ہوں اور مجھے تھوڑا زیادہ لگنے لگ گیا تھا پھر میں نے تھوڑا ہاتھ سے اس کو کلین کیا کیونکہ مجھے تھوڑا زیادہ میک اپ لگتا ہے تو مجھے خود عجیب لگنے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہاف میک اپ مطلعہ آدھا میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں لگاؤں گی یہاں پہ آئی لائنر اور اب کیا ہوتا ہے میں بہت پہلے شادی کے پہلے آئی لائنر بہت اچھے سے لگا لیتی تھی جلدی سے اور اب مجھے بہت ٹائم لگتا ہے آئی لائنر لگانے میں کیونکہ میں ڈیلی نہیں لگا رہی ہوں اسی لئے تھوڑا ہوتا ہے کہ یوز ٹو آپ رہو کوئی بھی چیز آپ ڈیلی کرو تو آپ اس میں پوفیکٹ ہو جاتے ہو تو بس یہی بات ہے تو اب میں اتنے کام ہوتے کہ آئی لائنر جلدی نہیں لگاتی ہوں کبھی کبھی ہی لگاتی ہوں تو مجھے بہت ٹائم لگ رہا تھا آئی لائنر لگانے میں اور پوفیکٹ بھی زیادہ مجھے لگا کہ شاید نہیں لگا لیکن چلو میرے حساب سے جیسے میں نے میک اپ کر لیا اچھا لگ رہا تھا مجھے تو سیمپل اینڈ سوگر بہت اچھا میک اپ لگ رہا تھا مجھے تو یہاں پہ میں نے لگا لیا اور اب دیکھ سکتے کہ پیچھے جو بیڈ پہ میرا بی بی بھی سویا ہے اور میک اپ کرتے کرتے ہی وہ اٹھ جاتا ہے لیکن جب میرا میک اپ فائنلی ہو گیا تھا تب میرا بی بی اٹھا تھا تو میرا یہ جو آئی لائنر ہے وہ بس ہو گیا تھا بس میں تھوڑا دونوں آنکھ میں سیم سیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ تھوڑا مجھے مطلب الگ لگ رہا تھا تو بس اسی کو میں ٹھیک کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے لائنر لگانے کے بعد میں نے پھر کاجل لگایا اور کاجل میں نے یوز کیا ہے مائی گلیم کا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کاجل مطلب میرا فیوریٹ ہو چکا ہے یہ کاجل میں نے اس کے پہلے میں پہلے یوز کر دی تھی میبیلین کا کاجل وہ بھی بہت اچھا تھا لیکن جب سے میں نے یہ مائی گلیم کا کاجل منگایا ہے تب سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہی میرا فیوریٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے لگا لیا آئی لائنر اور تھوڑا سا مجھے ہلکا سا مطلب موٹا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو پھر ٹیشو سے پوچھ دیا اور تھوڑا سا جو ونگز ہوتی وہ بنا لی اور اس کے بعد میں نے یہ جو آپ کاجل دیکھ رہے ہو مائی گلائم کا یہ بہت ڈارک ہوتا ہے بہت ڈارک اور یہ نا آپ کو 24 آورز تک آپ کے آنکھوں میں رہتا ہے بلکل پوفیکٹ لی ایسے یار یہ وارٹر پروف بھی ہے اور مجھے تو بہت ہی سستے میں پڑ گیا تھا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کاجل لگانے میں اور یہاں پہ پھر میں نے تھوڑا سا ایکسٹر لگ گیا تھا تو پھر میں نے اس کو ٹیشو سے کلین کر لیا اور کاجل لگانے کے بعد پھر میں نے اپنی لپسٹک لگائی اور لپسٹک مرون کلر میں مجھے نہیں مل رہا تھا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتی ہوں میں جلدی باجی میں میک اپ جو مجھے ملتا نہیں ہے جلدی جلدی میں تو میں نے پھر مطلب میں نے اس کو پنک کلر کی پھر میں نے لپسٹک لگا لی ہے وہ بھی اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں لیکمی کا میں مسکارا لگا رہی ہوں یہ جو مسکارا ہے وہ لیکمی کا ہے اور یہ بھی مسکارا مجھے اچھا لگتا ہے اور اس سے بھی جو آئی لیسز ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے آپ کی لیسز جو پتلی رہ گی وہ موٹی دکھنے لگ جاتی ہے میں لیکن ہمیشہ یوز نہیں کرتی ہوں اور یہاں پہ پھر میں یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا میں آئی برو پینسل مطلب تھوڑا سا میں کاجل لے کے ہی اس سے یوز کر لیتی ہوں آئی برو فیل کر لیتی ہوں کیونکہ میں جو دارک آئی برو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لگتا ہے کہ اوور اوور لگتا ہے تو اسی لیے اس کے بعد میں نے آئی برو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں لیپ لائنر لیا لیپ لائنر میرے پاس پنگ کلر کا ہی تھا ایک ہی کلر کا تھا میرے پاس اور مجھے لینا پڑے گا نیا دوسرے کلر کا تو مجھے یہاں پنگ کلر کا لیپ لائنر لے لیا میں نے اور میں نے پہلے آؤٹلائن کیا اپنے لپ کو ویسے میں تو کبھی جلدی آؤٹلائن نہیں کرتی ہوں لیکن سوچا آج کر لیتی ہوں تو یہاں میں نے پہلے آؤٹلائن کیا اس کے بعد میں لگاؤں گی پنگ لپسٹک ہی ہے میرے پاس تو میں نے پنگ لپسٹک لگا لیا میں سوچی تھی کہ کوئی ڈارک کلر لگاؤں گی لیکن پھر مجھے ڈارک مل نہیں رہی تھی جلدی جلدی میں اور ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا بیان کے اٹھنے سے پہلے مجھے میک اپ کرنا تھا اسی لیے اور پوڑا کا ٹائم بھی ہو گیا تھا سارے چھے بجے پوڑا بھی کرنا تھا مجھے اسی لیے تو چلیے میں دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ سارے جگہ میں میں لپسٹک کھوڑ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہا تھا پھر میں نے بندی لگا لیا اپنی بندی میجے مل گیا تو بندی لگا لیا میں نے اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں میں لگاؤں گی لپسٹک ساری میں نے لپسٹک لگا لیا لیکن لپسٹک کا میں بیڈیو نہیں کر پائی تھی تو اس کے بعد میں نے بنائے یہاں پہ بال اور پتہ ہے جو آپ میرے چھوٹے چھوٹے جو بی بی ہیرز دیکھ رہے سامنے وہ سب میرے بال جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کے ہو گئے ہیں میں نے وہ کٹنگ نہیں کروائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے وہ چھوٹے چھوٹے کٹنگ کروائی ہیں نہیں جی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ بال جو میرے چھوٹے چھوٹے سے بی بی ہیرز دیکھ رہے ہیں آپ کو وہ سب ٹوٹ گئے ہیں میرے جب سے میں آفٹر ڈیلیوری کیا ہوتا بہت بال ہیر فال ہوتا ہے تو اسی کے بجے سے یہ سب ہوا ہے اور تو میں یہاں پہ بال بنا رہی ہوں اپنے میں سائٹ سے دونوں بیچ میں مانگ فار کے اور دونوں طرف سے میں نے گوتھ کے اور بنا لیا ایسے ہی جوڑا بنا لیا تھا میں نے اس کے بعد میں نے اپنی گولڈ کی جویلیری پہنی تو میں نے یہاں پہ گولڈ کی جویلیری لیا ابھی تو میرے پاس فیلال یہی ساری گولڈ کی جویلیری ہے کیونکہ میرے سسرال میں میرا نیکلیس وغیرہ بھی ہے جو میں بعد میں لوں گی تو پہن لوں گی ابھی میں نے میرے پاس جو یہاں پہ ہے میں وہی پہن رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے یارنگ پہن لی گولڈ کی اور میں منگل سود بھی پہن لیا میں نے اور ایک چین بھی پہن لیا میں نے گولڈ کی اور میں نے جو نیکلیس مانگایا تھا وہ آیا نہیں ہے مجھے مطلب میں سوچی تھی کہ آ جائے گا تو پہنوں گی وہ نہیں آیا تو میں نے پورانی والی نیکلیس ہی پہن لی میرے پاس ایک گرین کلر کی پورانی والی نیکلیس تھی تو وہ بھی اچھا لگ رہا تھا تو وہی والی میں نے پہن لی تو اوبرال میں نے میک اپ کر لیا ساڑی بھی پہن لی تھی اور نیکلیس وغیرہ بھی پہن لیا تھا جویلری وغیرہ تو آپ لوگ کو کیسا لگا یہ ویڈیو وہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ جو دیکھ رہے پیچھے میں نے جھوڑا کیا ہے وہ میں نے جلدواجی میں بس ایسے جھوڑا کر لیا مجھے کوئی فلاور بھی نہیں مل رہا تھا اور جھوڑا بنانے کا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ ٹائم لگتا ہے جھوڑا بنانے میں اسی لئے میں نے ویسے ہی کر لیا کیونکہ ماتے پہ چنی لے تو کرنی ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ میرا میک اپ کرتے کرتے ہی عویان جو اٹھ گیا ہے اور اٹھ کے وہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ سانتی سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ وہ میں کیا کر رہی ہوں لائٹ جو آپ کو مطلب وہ رنگ لائٹ میں جو لائٹ دیکھ رہی ہے اس کے وجہ سے وہ رویا نہیں اور لائٹ کو دیکھ کے سامنے آ گیا اور وہ بیڈ سے اترنے کی کوسیز کرتا ہے کہ ممہ کیا کر رہی مجھے بھی اترنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے نیکلس پہن لیا ہے اور عویان بھی خوش ہو گیا ہے کہ ممہ کیا کر رہی ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ چوڑا پہنا تو یہ چوڑا جو ہے میں نے منگایا تھا مطلب میں راجستان گئی تھی تو وہاں سے میں نے لیا تھا یہ چوڑا تو یہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے تو پہن لیا میں نے چوڑا اور میں پتہ انگلی میں اپنے رنگ پہننا بھول گئی تھی میرے پاس رنگ تھے اچھے اچھے لیکن میں پہننا ہی بھول گئی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا اپنے شادی کا سندور ایسے تو میرے پاس سنگھوڑا ہے شادی میں جو سنگھوڑا چڑھایا جاتا ہے وہ ہے لیکن میں تھوڑا سا سندور اس میں لے کر آئی تھی سنگھوڑا سے اور وہ سنگھوڑا میرے سسرال میں ہے تو میں اس میں سادی کا تو اس لئے میں نے یہاں پہ ناک پر سے بھی سندور کر لیا ہے اور کسی کسی میں لال سندور بھی چڑھایا جاتا ہے سادی میں ہمارے تو اورنجھ چڑھایا گیا تھا دیکھئے اور پنک بھی چڑھایا جاتا ہے تو یہاں پہ عویان اڑ گیا ہے اور یہ رہا میرا فائنل لک تو ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ ضرور کریے گا اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر سبسکرائب کرے اور کومنٹ کرے